بیسنی ڈرامے میں اب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار تحمینا کو پتا چلی جاتا ہے کہ فاطمہ والید کی بیٹی ہے اب تحمینا ہمیرا کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے والید سے بات کرنی ہے تحمینا والید کو بتا دیتی ہے کہ فاطمہ تمہاری بیٹی ہے اور اسی وجہ سے حشمت چاہتے نہیں کہ علیہ اور رحیل کی شادی ہو اور اسی وجہ سے انہوں نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیتا اب فاطمہ کو آپ لے جائیں یہاں سے اور حشمت کو پتا نہیں لگنے چاہیے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے والید کہتا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے میری بیٹی سے ملوایا میں آپ کا بہت شکریہ گزاروں آپ بے فکر رہے ہیں میں حشمت کو نہیں بتاؤں گا وہاں حشمت خود تحمینا کو سب حقیقت بتا دیتا ہے کہ والید ہی رحیل اور فاطمہ کا باپ ہے اب تم خود بتاؤ میں کیسے بہن بھائی کی شادی کے لیے مان جاؤں ایک عجیب سی مشکل میں پڑ گیا ہوں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تحمینا بہت خوش ہوتی ہے کہ فاطمہ آپ اس گھر سے چلی جائے گی اور میری جان چھوٹ جائے گی اور حشمت سے کہتی ہے کہ ایک نئے دن یہ بات فاطمہ کو پتا چل نہیں ہی تھی تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی جا کے فاطمہ کو یہ سب کچھ سچ بتا دیں کہ والید تمہارا باپ ہے اور آپ رحیل اور علیہ کی شادی کروا دیں اس پر حشمت کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم یہی کہو گی کیونکہ تم چاہتی ہی نہیں کہ فاطمہ میری بیٹی بن کر رہے تو دوستہ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں فاطمہ والید کی بیٹی ہے یا پھر حشمت کی کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں ویسے مجھے اس بات پر ڈاؤٹ ہے اگر ویڈیو اچھے لگتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھی بلائکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہت سکے شکریہ